سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جن تین ایشیوز پر میں بات کروں گا اس میں ایک تو عمران حان کے حوالے سے جو ان کی جیل کے کمرے کی تصاویر ہیں وہ کس طرح سے پبلک ہوئی ہیں اس پر کئے لوگ بڑے حیران ہیں اور دوسرا ایشیو جو ہے وہ عمران حان کے متنازع ٹویٹ کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے اور اس پر جو ایف آئیے کی تحقیقات ہیں ادھر کیا باتیں چل رہی ہیں کہ عمران حان کا ہینڈل اتنا لوارس کیوں ہے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس کو کون چلا رہا ہے اور اسی سے متعلقہ ایک اور معاملہ ہے وہ میجر عادل راجہ کا ہے وہ بھی ایک لوارس ہینڈل کو استعمال کر رہے تھے وہ ہینڈل جو ہے ٹویٹر ہینڈل وہ بلاک ہو گیا ہے وہ کون سا تھا اور کیوں بلاک کیا گیا ہے اور کس کے کہنے پر بلاک کیا گیا ہے اور آخر ایشیو جو ہے وہ انتہائی ایک تشویشناک کہ پاکستان سے بچے امریکیوں کو فرخت کرنے کا انکشاف ہوئے اور اس پر بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس پر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا ٹلی آن کریں یا لائک کریں تو آپ کی مرضی آپ کر بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو روک بھی نہیں سکتا میں اپنی ہمارا کام ہے اپنی بات کرنا اور بات کہا کے چلے جانا تو میں اپنی بات شروع کرنے لگوں تو ناظرین امران حان کی جیل کی تصاویر آگئی ہیں جو امت مسلمہ کا لیڈر ان کے پاس جو جیل والا کمرہ ہے ادھر جو ائر کولر رکھا گیا ہے اور جو ان کا جو کچن میں جو ان کا کوئی شائع خورد و نوش وہ پڑی ہوئی ہیں نیسلے کی بوتلیں ہیں اور ساتھ ان کی ایک جو لائبریری ہے جو ادھر کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور جو ایکسرسائز والی مشینیں ہیں اور ساتھ وہ جگہ جس جگہ پہ امران حان کے لیے واق کے لیے وہ جگہ خالی چھوڑی گئی ہے تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آئی ہیں اور اس پر بھی جو پی ٹی اے والے لوگ ہیں وہ بچارے پریشان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید امران حان کو کوئی کسی ہوتیل میں رکھا گیا تھا حالانکہ جیل میں اتنی چیزیں اتنی سہولتیں میسر ہونا یہ کسی ایکسٹرارڈینری پرسن کو ہو سکتی ہیں یہ کسی عام آدمی کو نہیں ہو سکتی ہیں اس سے پہلے جو وزراء اعظم جیلوں میں رہ چکے ہیں جیسا کہ ذلفکار علی بھٹو تھے وہ یہ جو امران حان آئیکل کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو وہ موت کی کوٹری میں رکھا گیا وہ ذلفکار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا اور یہ جو لوگ آئیکل جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کو یہ نیئی آئیڈیا ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کو جس جگہ پر رکھا گیا تھا وہ نیچے کس طرح کمبل لپیٹ کے تو وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور دوسرا جو ہے جب نوازشیف کو ابھی جیل میں کیا گیا پینامہ پیپر کے کیس کے سسلے میں جو ان کو اندر رکھا گیا اور مریم نواز کو بھی تو پہلے کوئی آٹھ نو دن تو نوازشیف کو انہوں نے بڑے جھٹکے لگائے ہیں جھٹکے اس طرح سے لگائے کہ وہ گرمی کا موسم تھا اور ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ تھا اور جو جیل میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسی بھی تھے کہ بعض کا جو ہے نا میاں نوازشیف اپنی کررات کو وہ اپنی کمیز اتار کے بھی لیٹنے کی کوششی کرتے تھے لیکن ان کو گرمی بہت لگتی تھی اور انہیں کوئی ہارٹ کا بھی ایشو بن گیا یعنی کہ ان کو کوئی مسئلہ بن گیا اور ان کو ادھر ہاسپیٹل میں بھی شیفٹ کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ یار بندے نو مارے آجنا اے دے کوئی حالات تا خیال رکھیا کرو آہر کرو اور نہیں کوئی شرم کرو کوئی ثابت بزیراعظم ہے اور عمران ہان جو کہ یہ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کو یہ بتانے میں بڑی خوشی اور فخر محصوص کرتے تھے کہ وہ امریکہ میں جا کر بھی بادے کر کے آتے تھے کہ میں واپس جا لیں اور انہوں نے کمرے جو میں ایسی بھی لوا مگا اور ادھر جو ہے نا ایک دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے وہ بزاتے خود جو ہے انہوں نے اپنا ایک الہدہ پاکستان بنائے ہو گا اور ان کے لیے بنا ہو گا لیکن اس کے باوجود وہ جب کوئی ان کا کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ بھی آمنہ سامنا ہوتا ہے یا وہ کسی کو انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بس یہ سمجھیں کہ میں تقریباً ایک ڈیٹ سیل میں رہ رہا ہوں اور ادھر جو ہے ان کے لیے مشیرے میں یا ایکسرسائز کے لیے ہیں کہ خان جو ہے یعنی کہ کسی طرح پیٹ نہ بڑھ جائے یا کوئی اور کوئی مسئلہ نہ بان جائے یعنی کہ ان کا ایک مرال اپ رکھنا ہے چونکہ وہ ایک مضامت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کی جو ایک ان کو he has to be in the good shape تو یہ والا جو معاملہ ہے اور یہ آج عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ عمران حان نے پچھلی عدالت کی پیشی میں یہ کہا تھا کہ ان کو بڑے برے حالات میں رکھا گیا ہے اور ان کو جو ملنے بھی نہیں دیا جاتا تو پھر انہوں نے ان کی فیرست بھی فرام کیا ہے کہ جب سے عمران حان بند ہیں تو کتنے لوگ ہیں اور کس کس ڈیٹ کو وہ ملے ہیں جس میں نہ صرف وقلاء ہیں اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں بشمول ان کی بیگم جب وہ ابھی قید میں نہیں تھی تو تب ان کو بھی ملنے کی جازت ہوتی تھی ان کی بہنیں بھی آتی تھی اور بھی جو پارٹی کی خواتین ہیں وہ خان صاحب کو ملنے آتی تھی اور جو ان کو یہ بتایا گیا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ جو حکومت نے ساری تفصیلات سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جمع کرادی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جیوڈیشل افیسر بیج کر بھی ان چیزوں کی تحقیقات کرا لیں جو کہ انہوں نے نہیں کرا نہیں حالانکہ ویسے آج عمران حان کو پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں ہو لے کوئی اس کی بھی پوچھ پڑت ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کو جتنا بھی وہ فسلیٹیٹ کر کے بھی رکھے ان کو کسی ایک اگر کوئی سرینہ میں بھی شفٹ کر دیں عمران حان جو ہیں یہ ان کو آپ کو پتہ رہے کہ قادر القلام قسم کے سیاستدان لیڈر ہیں تو انہوں نے جیس انداز میں بیان کرنا ہے تو لگنا ہے کہ اللہ کسی کو کسی کو اس جگہ پر نہ رکھے یعنی کہنا کہ یہ جیل ہے اور جیل میں اس حالت میں یا اتنی سہولتیں ملنا بہت بڑی بات ہے یہ کسی عام آدمی کو یا بی کلاس میں کسی کو یہ والی سہولتیں نہیں ملتی یہ بی کلاس میں ویسے بھی چونکہ ذرا تھوڑے سے لڑلے قسم کے وی آئی پی لوگ آئے ہوتے ہیں تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر یہ 28 ڈگری سے زیادہ نہ ہو یہ عادی نہیں ہے بچارے یہ سارے ائر کنڈیشن کمروں سے ہوتے ہوئے اور ادھر رہ رہا ہے کہ آپ جیل میں آئے ہیں تو عمران حان کو تو نہ صرف ادھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے بلکہ ایکسٹر آن کے لیے روم کولر بھی رکھا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ عمران حان ہے عمران حان ہے اور ان کا بیان جو ہے وہ ان کا ہی ہے یعنی کہ وہ جیس انداز میں بات کرتے ہیں لوگ ان کی بات جو ہے وہ ان کے جو فالور ہیں وہ اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور ان کی جو یہ رپورٹ ہے اس پر شاید جتنا یقین نہیں ہوگا جتنا آج ویسے جو عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے اور یعنی کہ ان کی آج دوبارہ ویڈیو لنک پر حاضری تھی اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ تقریباً کو 35 منٹ کوئی بولنے ہیں یا ادھر سوال جو آپ ان کے ساتھ ہوئے ہیں تو اپنا جو ہے وہ جو قصہ ہے وہ بھی درمیان میں انہوں نے شروع کیا جس پر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ڈائلاغ کریں ڈائلاغ ہی آپ کے لیے ایک واحد رستہ اور کوئی رستہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ہان صاحب کیا کرتے ہیں ہان صاحب نے مرضی اپنی کرنی ہے انہوں نے کوئی عدالت کی بات نہیں ماننی تو ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ عمران حان کے بارے میں آئے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ایک متنازع قسم کا ٹویٹ آیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے جس میں انہوں نے جنرل یہیہ سے بات شروع کر کے تو آگے آہر میں جو جنرل آسم مریر ہے ان کی بھی تصویر لگائیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ٹیم جو ہے وہ فال آف ڈاکہ سکوتے ڈاکہ جو ہے وہ یہیہ کی وجہ سے ہوا تھا آپ جو ہے کچھ نہ کچھ پاکستان خدا نہ ہستا کیا کہتے ہیں کہ میرے موہ میں حاق یا اس طرح کی سوچنے والے جو ہیں یعنی کہ ان کی سوچ میں بھی حاق کہ وہ کوئی شاید جو موجودہ آرمی کی عادت ہے اس کی وجہ سے ہوگا یہ ایک تو ہر میں آپ اس ٹیٹیل میں نہیں جاتا میں نے سکوتے ڈاکہ پر پہلے بھی ایک ہم نے پروگرام کیا ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ جو تنازع ہے اس کو فائے والے انویسٹیگٹ کر رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ اس معاملے میں بیانات دے رہے تھے ان کو بھی انہوں نے انویسٹیگٹ کیا ہے ان سے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو اس معاملے میں جو روف حسن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سیکٹی انفرمیشن تو ضرور ہوں لیکن جو سوشل میڈیا والے معاملات ہیں وہ میری ڈومین میں نہیں آتے باقی یہ والے کام جو ہے اذر مشوانی کر رہا ہوتا ہے یا ایک باہر ہے انہوں نے رکھا ہوا جو ایک جبران ہے جبران علیاس سوشل میڈیا کو ان کے ڈیل کرتا ہے تو یہ دو لوگ جو ہے نا یہ ہینڈلر ہیں آج کل عمران حان کے عمران حان کا ہینڈل جو ہے لوارس ہوا ہوا ہے یہ والے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی ٹائم ویسے پہلے جو شیری مزاری ہیں وہ ان کے ہینڈل کو استعمال کرتی تھی کوئی ادھر سے کوئی ٹویٹ ویرا کرتی تھی تو اب یہ ہے کہ اس کو تو ابھی وہ تحقیقات ہوں گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آگے عمران حان کا ٹویٹر ہینڈل بند ہوگا آج کل ٹویٹر کافی نگوشیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی کافی باتوں پر غور بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ میں ایک اور دن کے لیے یہ موضوع رکھتا ہوں یہ اہم موضوع ہے ہماری بیعت جو ہے کسی اور طرف نکل جانی ہے اور لیکن وہ اہم بات ہے میں اگر ایک دو دن میں آپ کو نہ بتاؤں تو آپ نے مجھے یاد ضرور کرانا ہے تو لیکن اسی سے ریلیٹڈ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستان ایک سروسمنٹ سوسائیٹی کا ایک ٹویٹر ہینڈل تھا اور ادھر سے کوئی آئے دن جو ہے وہ جو سابق ریٹائیڈ فوجیز ہیں ان کی طرف سے کوئی موجودہ فوجی قیادت کو کوئی مضمتی قرار دا دیا کوئی امران حان کے حق میں کوئی ٹویٹ جو ہے وہ ادھر سے جاری ہوتے تھے اور لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ کون لوگ کون لوگ نے ہے تو اس پر جو ہے وہ بسیکلی یہ تھا کہ عادل راجہ جو ہے وہ کسی ٹائم سیکرٹی جنرل تھا پاکستان ایک سروسمنٹ سوسائیٹی کا اور اس ٹائم جو جنرل شویب ہے امجد شویب وہ اس ٹائم اس کے پریزیڈنٹ تھے لیکن ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرا رہے تھے الیکشن ویسے کوئی بھی نہیں کرانا جاتا دوسروں کوئی کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں تو وہ اپنی سوسائیٹی کا بھی الیکشن نہیں کرا رہے تھے تو بعد مہر وہ الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ جنرل عبدالکیوں میں وہ اب پریزیڈنٹ ہیں اور سیکرٹی ایک اور ہیں بھائی تو انہوں نے یہ جو ہے نا ٹویٹر ہینڈل جو ہے انہوں نے ہائیجیک کیا ہوا تھا عادل راجہ نے یہی ان کے بارے میں تھا کہ یہ چلا رہے ہیں اور وہ کہتے تھے وہ پراوا سا ڈائڈا ہینڈل واپس کر دے تو انہوں کو ہینڈل ہی نہیں جاتے تھے اس کے لیے بڑی انہوں نے کوئی ادھر ادھر لوگوں سے کوشش کی کہ کسی طرح ہینڈل ہمیں مل جائے لیکن وہ نہیں مل رہا تھا اب یہ ہے انہوں نے اس ٹویٹر کو لکھا لیکن ٹویٹر ان کی بات نہیں سنتا تھا اب یہ ہے کہ مئی میں مئی کے مہینے میں انہوں نے ٹویٹر کو دوبارہ سے درہاز دی اور وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کی طرف سے دی ساتھ وہ کس طریقے سے وہ ہینڈل اب یوز ہو رہا ہے وہ بھی انہوں نے سارا کچھ بتایا اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی تھی اب یہ ہے کہ جو لیٹس ڈیویلومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر نے اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا ہے یعنی کہ پاکستان ایک سرویس من سوسائٹی کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ہینڈل اس کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے جس کو پہلے عادل راجہ استعمال کرتے تھے تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف اور وہ انتہائی ایک تشریش ناک ہے اس معاملے میں کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ پاکستان سے کوئی اڈاپشن کا پروسس شروع ہوا اڈاپشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قردوں میں بتا دوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ کوئی اڈاپٹ کرتا ہے وہ والا معاملہ تھا کہ عام طور پر کئی لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یتیم ہانے میں جاتے ہیں یا اور کوئی ایسا سنٹر جہاں در کوئی لوارس بچے ہوتے ہیں جن کے والدین چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی وارس ہی نہیں ہوتا وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ درجہ آگے ان بچوں کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اب یہ معاملہ شروع ہوا اور کچھ ایسا ہوا کہ کوئی امریکی فیملیز تھیں یعنی کہ جو کہ بسکلی پاکستانی ہیں پاکستانی امریکن آپ کہہ لیں تو انہوں نے ادھر کوئی ایک سارم برنی ٹرسٹ ہے اور ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ مل کے وہ بچے کو لے کر گئے جو کہ اور اس کا یہ پراسس ہوتا ہے کہ پہلے کورٹ میں جاتے ہیں کورٹ میں پھر بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی وارس نہیں ہے اور لہٰذا یہ ہمارے پاس بچے تھے کوئی دوسری فیملی آن کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے لہٰذا ہم ان کو یہ دے رہے ہیں تو ایک لیگل پراسس کر کے آگے پھر ان کے لئے ویزے کیلئے اپلائی کرتے ہیں اب معاملہ شروع کیسے ہوا معاملہ شروع یہ ہوا کہ امریکہ کا جو کانسلیٹ ہے کانسلیٹ جرنل کراچی میں انہوں نے ایک ایف آئیے کوش قائد بھی دی جس میں انہوں نے بتایا جی کہ یہ سارم برنی ٹرسٹ ہے اور ادھر سے یہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں ہم نے خود بھی ادھر ویزٹ کیا ہے اور جو ہماری معلومات ہیں اس میں کچھ معاملہ سسپیشس ہیں اور ادھر جو امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ میں جو امریکی حکومت آپ کہہ لیں امریکی حکومت نے جن خاندان انہوں نے کے بچے ایڈاپٹ کیے تھے ان سے بھی جا کر پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح بچے لیں ہیں اور آپ نے کیا دیا ہے ٹرسٹ کو کیا دیا ہے جو سارم برنی ٹرسٹ ہے تو جناب پتہ یہ چلا کہ ایک تو جو معلومات ادھر عدالت کو فراہم کی جاتی تھی ایڈاپشن کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس میں یہ ادھر یہ بتاتے تھے جی کہ کئی لوگ ہیں یعنی کہ جو امریکن کانسلیٹ کے پاس آئے کچھ تیرہ چودہ بچوں کا دنہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ادھر سے ادھر گئے ہیں امریکہ گئے ہیں یعنی کہ ان کے ذریعے جو ٹرسٹ ہے سارم برنی ٹرسٹ انہوں نے جو ہے نا ان کے ذریعے وہ گئے ہیں ویزے یعنی ادھر سے وہ بچے لئے گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو عدالت کو معلومات فراہم کی ہیں وہ جھوٹی ہیں کیسے جھوٹی ہیں کہ ادھر انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ لوارس بچے تھے ہم نے پیرنٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہمیں پیرنٹس نہیں ملے اب انہوں نے کچھ ایسی ایویڈنس بھی کولیکٹ کی جس میں ایک وہ ماں تک بھی پہنچ گئے جس نے اپنا ایک بیٹی دی تھی زیادہ تر جو ہے جو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر لڑکی ہیں کہ لڑکی ہیں جو ہیں وہ امریکہ بیجی گئی ہیں فروخت کی گئی ہیں فروخت کہہ لیں یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ الزام ہے یعنی کہ ایک کیس میں کوئی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی کوئی ریکارڈ کی ہے آگے کوئی ایف آئی والے جو ہیں انہوں نے بھی اس خاتون سے بات کی تو وہ ہوا یہ کہ اس خاتون نے بتایا کہ بسیکلی ایک میڈ وائف تھی جو الٹرا سونڈ کرتی تھی اس نے ایک خاتون کے ساتھ نگوشیٹ کیا وہ خاتون کوئی ادھر کراچی میں کوئی کسی گوٹ کی تھی سوراب گوٹ کی پراببلی تو اس کے ہاں بیٹی ہوئی اب یہ ہے کہ انفارچنیٹ لوگ جو ہیں وہ بیٹی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا کیا بات ہے لیکن اس کے ہاں بیٹی ہوئی اور اس نے اس کو کنمنٹس کیا کہ تو جو ہے نا بیٹی آگے بے ہی دے ان کی ان کے ساتھ ڈیل ہوئی اس جو الٹرا سونڈ والی خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی نرس کہہ لے آپ اس کے ساتھ ڈیل ہوئی کوئی چھے لاکھ کی لیکن پھر اس خاتون کو انہوں نے تین لاکھ روپیہ دیا این ممکن ہے کہ اس کو یہ کہا ہو کہ ہم باقی جو تین لاکھ آپ کو بعد میں دیں گے اور آگے جو سارم برنی ٹرسٹ ہے اس نے یہ شو کیا مبینہ طور پر یہ ساری جو کھانی ہے ابھی تک الزامات کی سٹیج پر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس میں امریکی سفارتھانہ پاکستان میں انوال ہو رہے اس نے جو ویزے کے لیے ڈیٹیلز کولیکٹ کی ہیں اور انہوں نے جا کے آگے اس کی انویسٹیگیشن کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو الزامات لگ رہے ہیں اس میں کافیت تک سنجید کی ہے تو انہوں نے جو ڈیٹیلز کولیکٹ کی آگے پتا چلا کہ ادھر جو امریکی خاندان ہیں ان سے بھی کوئی ڈالروں میں پیسے لیے گئے ہیں کوئی تین سے لے کر چھے زار ڈالر تک درمیان میں فیسیلیٹیشن کا بھی کردار ادا کیا ہے اور جو لوگ ایک طرف سے بچے بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں اور ٹرسٹ جو ہے درمیان میں استعمال ہو رہا ہے یہ کہہ کے یہ دعویٰ کر کے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس تھے اور یہ لا وارس تھے اس معاملے میں جو سارم برنی ہیں جو سارم برنی ٹرسٹ کے ہیڈ ہیں وہ امریکہ میں تھے امریکی جو ہیں وہ ان کو انڈر ایبزرویشن رکھے ہوئے تھے کیا وجہ ہے کہ وہ امریکہ میں گرفتار نہیں ہو پائے یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ کوئی قانونی رکابت ایسی تھی لیکن وہ انہوں نے ان کا پاکستان میں آنے کا انتظار کیا جب وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر انہوں نے ایف آئی حکام کو بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں وہ جب ادھر پہنچے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ایف آئی آر کی گئی اور جو ایف آئی آر کی گئی اس میں جو امریکی کانسلیٹ کی طرف سے جو کمپلین آئی ہوئی تھی جس میں یہ ڈیٹیلز فرام کی گئی تھی یہ بچوں کے حوالے سے اور کیا ان کو شک ہے یا کتنے پیسے لگے ہیں کہ کس طرح پیسے پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے بچوں کی خرید و فروخت میں تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی اس میں فرام کی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنالی ہے اور اب جو ہم کی تحقیقات جاری ہیں یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور سب کو اتنی حمد دے کہ اگر وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بلیں تو ناظرین مجھے اجازت دیں اللہ حافظ